بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کورل ڈرامے آج میں آپ کے سامنے یہ جو آپ لوگ ایک سٹرکچر دیکھ رہی ہیں کورل ڈرامے اس کو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیزائن کروں گا کہ یہ تمام کی تمام سٹیپس کیسے لیے جائیں گے اور یہ جو آپ کے سامنے سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم کیسے ڈیزائن کریں گے تو اس سٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جائیں گے وہ آپ لوگ دیکھیں گے اگر میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ الگ ہے بالکل مکمل طور پر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کمپلیٹ طور کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ الگ ہے اس کی یہ دیکھ لیجئے تو ان کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے گا کیسے بنایا جائے گا یہ ہی آج ہم سکھیں گے اس ویڈیو کی اندر تو چلیں شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں ہم ایک دائرہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہم نے دائرہ لگایا ہے یہ باہر والا دائرہ جو ہے اس کا آ چکا ہے ٹھیک ہے ایک دائرہ ہم نے باہر لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کوئی بھی گلر دے دیتے ہیں جیسے میں نے یہ گلر دے لیا اس کو ٹھیک ہو گیا ایک ہمارا باہر کا سرکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا وڈن اس کو بھی ہم فیل کریں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل طور پر دیکھتے جائیے میں کس طریقے سے ہم اس میں وڈن ڈالیں گے تمام چیزیں ڈالیں گے یہ سب بتاؤں گا میں آپ کو تو ابھی ہم سب پہلے سٹیکچر تیار کریں گے اور اس کے بعد اگلا کام شروع کریں گے اب دیکھیں کہ یہ میں نے پہلا سٹیکچر تیار کر لیا ہے اب اسی کی میں نے ایک اور کاپی نکال دی رکھیں سائیڈ پہ یعنی یہ سرکل میں نے رکھ لیا ہے سائیڈ پہ اور اس کی ایک کاپی کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لائن میں نے اس کے اندر یہاں سے ادھر اس طرح سے ایک لائن گزاری ہے ٹھیک ہے اور اس سارے کو دونوں کو سلیک کیا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو ٹرم کر دیا اس کو کلک کیا بریک اپ آٹ کیا اس کو ختم کر دیا اور اس کو بھی کلک کر دیا اور اس کو کوئی اور میں نے کلر کر دیا ہے اس کو ابھی میں فی الحال پارٹس بنا رہا ہوں الگ الگ ٹھیک ہے یہ کر دیا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سٹیکچر جار ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ چیز بن گئی ہے اب ان دونوں کو آپ سلیک کر لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور سلیک کرنے کے بعد الائن پہ آئیے یہاں سے کہیے بوٹم اور سینٹر اور اوکے کر دیجئے اس فالے کو سلیک کیجئے اور شفٹ کے ساتھ اس کو اندر لائیے ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ خالی اس کو تھوڑا سا ادھر اور اس کو ادھر یہ چیز بن گئی آپ کی اب اسی کی آپ نے کنٹرول کے ساتھ اس کو آپ نے اوپر کیا اور رائٹ کلک کیا اور اس کو پکڑ کے آپ لوگ اوپر کی طرف یہاں سے یہاں پہ لی آئے اس جگہ پہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سٹیپ کیار کر دی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے اس نہ کر کے بڑھا لیا اس لیکے سے اور اس کو ایسے باہر کی طرف بھی نکال دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اور اس کو تھوڑا اور بڑھا لیتی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو پھر سلیک کیا اور شفٹ کے ساتھ اندر لاتے ہوئے اس جگہ پہ آپ نے رائٹ کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو پھر سلیک کر کے یہاں سے ٹرم کر دیا ہے اور یہ اندر والا جو سیکشن ہے اس کو پھر آپ نے شفٹ کے ساتھ اندر کر دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ لوگ کس طرح سے یہ سٹیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کرتے جا رہے ہیں اور اس کو مزید اس طرح آپ سیٹ کر سکتے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک یہ ریکٹینگل لگائی ٹھیک ہے اور اس ریکٹینگل کو آپ لوگ شیپ ٹول لیا کنٹرول کیوں دبایا اور یہاں پہ آپ نے ڈبل کلک کر دیا چھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہو اچھے آپ کے سامنے بن چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھین جو کلردنا ہے وہ دیکھ دیا چیز اس کو آپ نے عجسسد کر دیا حیرت اور اس کی ایک اور کاخوپی نکال دی نیچھے رائٹ کلک اور Breaking اور تھا کٹہ کر لیا اور اس کی آپ نے ایک اور کانٹہ دی نیچھے رائٹ کلک اور اس کو مزید چھوٹا کر دیا ہے ان تینوں کو سلیکٹ کیا گروپ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ادھر فلپ کیا رائٹ کلک کیا اور اس طرف لے گئے اور یہاں پہ لا کے آپ نے چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں کہ یہ سٹیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس کتنی آسانی سے ہم نے سٹیکچر بنا لی ہے اب اگلی جو بات ہے وہ ہے ان کے اندر یہ فلنگز کی دیکھیں اصل میں آپ لوگ گوگل کے اوپر جا کے وڈن بیک گراؤنڈ کو تلاش کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ان کو کلک کر سکتے ہیں میں نے یہی کیا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس میں فلنگ ہوئی بھی ہے یہ ہم کہاں سے لائیں گے یہ آپ لوگ گوگل کے اوپر تلاش کر سکتے ہیں وڈن بیک گراؤنڈ تو آپ لاش سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے دو بیک گراؤنڈ رکھے ہوئے ہیں اب یہ بیک گراؤنڈ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ان کے اوپر سب سے پہلے اس کو میں نے سلیک کیا اور ایفیکٹ میں آیا پاور کلپ پلیس انسائیڈ کنٹینرز کے اندر ڈال دیا میں نے دیکھے یہ اوپر چلا گیا ہے اب اس کو میں نے مکمل طور پہ اس کے اندر فٹ کرنا ہے ہر ایک میں ڈالنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اب آپ لوگ یہ کیجئے کہ اس کو سلیک کیجئے یہ جو اوپر والا اندر والی جو تمام سٹیکچرز ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق اس کو آپ فل کر دیجئے یہ دیکھیں اب آپ اس کے اندر سے اس کو سیٹ پہ کر لیجئے اس سارے کو سلیک کیجئے اور گروپ کر لیجئے گروپنگ کرنے کے بعد اس کو سلیک کیجئے ایفیکٹ پاور کلپ انسائیڈ کنٹینر اس میں ڈال دیجئے ٹھیک ہو گیا اور اس کے آؤٹ لائن جو ہے وہ ہم یہاں سے بلیک کر دیتے ہیں اور اس کو پکڑیے شفٹ اس کے ساتھ سلیک کیجئے اور سی ای پریس کر دیجئے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ یہ سٹیکچرز تیار کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کیسے یہ سٹیکچر آسانی کے ساتھ تیار کر لیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب کر لیجئے ساتھ بیلکنوں بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ